جو کہ اپروکسیمٹلی تین ملین جس میں ایک اشاریہ چار پانچ ریجسٹرن ہیں اشاریہ آٹھ چار آٹھ لاکھ چالیس ہزار کم و بیش ای سی سی ہولڈرز ہیں اور کچھ وہ ہیں جو پانچ لاکھ سے بھی زیادہ ہیں جن کا ڈیٹا نہیں ہے ایلینز ہیں چھپی سو گیارک کلومیٹر کا بورڈر افغانستان کے ساتھ لوگ پاکستان ان اینڈ آؤٹ ہوتے ہیں پاکستان نے جب انیس سو نائنٹین سیفنٹی نائن میں یہ انیشیٹیو لیا تو مختلف ادوار میں فنڈ بند کر دیا گیا پاکستان میں نائنٹی فور کلاسک اگزام پر ہیں لیکن پاکستان نے کسی بھی لیول پر افغان مہاجرین بھائیوں ماں بہنوں بزرگوں کو بے آسرا نہیں چھوڑا آپ کو میں آج فگرز بتاؤں گا جو کہ حیران کنے اور انسانی تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی جب بھی کوئی مہاجرین کسی ملک میں جاتے ہیں ان کو کیمپس میں رکھا جاتا ہے آج سیرین ترکی میں کمپس میں پاکستان کے اس وقت مہاجرین اٹھاسٹھ فیصد کیمپوں سے باہر رہتے ہیں بتیس فیصد کیمپوں کے اندر رہتے ہیں ساڑھے تین سو کے قریب کیمپس تھے انیس سو نواسی میں اب کوئی ترپ ففٹی تری ففٹی فور ہیں ان کیمپس کے اندر اور باہر جتنے افغان ہمارے مہاجرین بزرگ بہنیں بھائی جوان ہیں ان کے بچے سکولوں میں ہسپتالوں میں ایکول ٹریٹمنٹ ان کو مل رہی ہیں ان کو سکولرشپس مل رہی ہیں اور آج آپ حیران ہوں گے کہ میجورٹی افغانستان کی کرکٹ ٹیم جو ورلڈ کپ میں پارٹیسپیٹ کر رہی ہے زیادہ تر میجورٹی پاکستان کے کیمپوں اور عام شہروں میں پلے بڑے اور کرکٹ اور تمام ہنر سیکھنا بھی ان کو اللہ نے پاکستان کے منونے منت نصیب کیا پھر وہ عشق غنی صاحب کی جو کیبنٹ ہے میجورٹی بائیس کے قریب وزرہ پاکستان کے کیمپوں میں اور شہروں میں پلے بڑے یہی سے تعلیم انہوں نے حاصل کی یہی سے وہ تمام چیزیں کی یہ وہ انسنگ ہیروز ہیں جو افغانستان کے مختلف فیلز میں افغانستان کو گلوبلی ریپریزنٹ کر رہے ہیں اسی طرح موجود ہے ایمبیسیڈر آف افغانستان جو پاکستان میں ہنگو میں پیدا ہوئے اسی طرح حمد کرزئی صاحب بہت بڑی لسٹ ہے افغانستان کے لیے دروازے آج بھی کھلے ہوئے ہیں اور میجورٹی ایٹی پرسنٹ پشتونز ہیں پاکستان کے تمام فیڈیٹنگ یونٹس میں اوپرلی موف کرتے ہیں اور ہمیں نائنٹین ففٹیز میں جنوہ کنونشن کے تروں جو ٹریٹیز سائن کیے بغیر ہم نے انسانیت کی وہ مثالیں قائم کی جس کی مثال نہیں ملتی اللہ کا احسان ہے اس ملک پہ اور سب سے بڑھ کریے کہ آج بھی سولہ سو کے کچھ قریب ایمپلائیز ہیں کمیشنیٹ افغان ریفیجیز کے جس میں سے سات سو نوے کے قریب کو یو این ایچ سی آر فائنینس کرتی ہے باقی ساری ریاست پاکستان کی ذمہ داری ہے ہمارے ساتھ جو گلوبل کمیٹمنٹ ہوئی ہوئی ڈونرز کی طرف سے اس کو کبھی بھی اس کی ہنڈڈ پرسنٹ کمپلائنس نہیں ہوئی ففٹی پرسنٹ بھی نہیں ہوئی پاکستان ان کی ذمہ داری اٹھا رہا ہے اور ایک پرسیمشن شاید یہ دلائی گئی یا پائی جاتی ہے کہ یہ ڈونرز جو پیسہ پاکستان ریفیجیز کے لیے دیتا ہے پاکستان شاید یہ خود استعمال کرتا ہے یہ بالکل غلط تاثر ہے پاکستان کی ریاست ماضی کی اور اب ان کی ذمہ داری ہم نے لیا میگر ریسورسز کے باوجود کتنے نشے وہ فراز کیوں نہیں آئے آج تک پاکستان کی عوام کی تمام فیڈڈنگ کے پاکستانیوں تمام سوچ اور فکر کو سلام ہے کہ انہوں نے افغان بھائیوں اور بہنوں کو کبھی بھی کسی لیول پر اکیلے نہیں چھوڑا چاہے ہماری امبیسی پہ پیچھے وہاں پہ کاؤنسلیٹ پہ کچھ بھی ہو پاکستان کے جنڈے کے حوالے سے پاکستان کے حوالے سے کوئی غلط بات بھی آئی ہو لیکن اس درتی ماں کے سپوتوں نے کبھی بھی ایسا میسیج نہیں دیا جس سے خدا نہ خاصتہ ننگیٹیب بائی جائے اس کی بسال آپ کو کہیں نہیں ملے گی اور پھر اس حکومت نے سولہ لاکھ افغان ریفیجیز کو بینکنگ سسٹم میں شامل کر دی ہے یعنی ایک اگزامپل آپ کو بے کوٹ کروں پنیا کیمپ میں بھی گیا تھا ساڑھے دس گیارہ ہزار فیملیز پین سٹھ ہزار اس کی آبادی ہے ان کے لوکل ایلڈرز نے مجھے کہا سب کے سامنے ویڈیو تمام ان کی سپیچ آڈ ریکارڈ ہے کہ تین ہزار دکانیں ہیں ہماری کم سے کم ویلیو ایک دکان کی پچاسلات اور باقی کروڑوں میں ان کہیں پہ بھی پراپٹی بکتی خریدتی جاتی ہے افغان ہمارے جو ریفیجیز بھائی ہیں وہ خریدتے ہیں اوپن لی ان کو ٹریٹ کیا گیا گلے لگایا گیا مقصد کیا ہے آج سب آپ کو بتانے کا کہ ایک تو وہ جو زبان کے نام پہ پاکستان میں کسی قسم کی غلط سوچ پیدا کر رہے ہیں ہم نے تو کبھی یہ نہیں سوچا کسی پنجاب میں سندھ میں بلوچستان میں گلگت بلتستان میں ازاد کشمیر میں خیبر پختنخواہ میں کسی زبان کسی علاقے کے کسی باس یہ نہیں کہا کہ یہ جی فلانی زبان کے ہیں یہ افغانی ہیں کیوں آئے ہیں یہ ایک وجہ کوئی نیگٹیف سوچ نہیں گئی تو وہ لوگ وہ قوت ہیں جو پاکستان کے اندر انتشار پھیلا رہے ہیں یا وہ لوگ جو پاکستان کے باہر بیٹھ کے کوئی مرزوبہ بندی کر رہے ہیں ان کے لئے میسیج یہ ہے کہ ہم نے ان کو گلے لگایا ہم نے ان کو عزت دی اور آگے بھی عزت دیں گے کیونکہ ہمارا ایمانی تقاضی ہے یہ آئین پاکستان قرآن اور سنت کے تابعے ہیں یہ سنت نبیہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم اصحابہ اکرام نے جو لا زوال قربانیاں دی مہاجرین کے لئے انصار کی طرف سے وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے اور پاکستان میں چاہے وہ جس سوچ اور فکر کے ان لوگوں نے عزت دیں گلے لگایا احساس دیا کہ آپ ہماری عزت ہو آج بھی ہم ان کو کیٹر کر رہے ہیں بارڈر کھلے رہے ہیں آ رہے ہیں جا رہے ہیں تو یہ قوم کو بتانا تھا اور وہ تمام ممالک کیونکہ اب سوچ فکر بدل گئی ہے اوورال سوچ شفٹ کر رہی ہے اور وہ کچھ عجیب و غریب اپروچ اپنا ہے ان کو بتانا یہ ہے کہ یہ گلوبل رسپونسیبیلٹی ہے اور وہ تمام ممالک جو سگنیٹری ہیں اور جنرلی کمیٹمنٹس کی ہیں یہ ان کی ذمہ داری ہے کیونکہ پاکستان دنیا کی سب سے بڑی جنگ زمینی جنگ لڑ رہا ہے پھر ان ریفیجیز کو ہوس کرنا پاکستان اس وقت سیرین مہاجرین جس طرح ترکی ہے تو کم ہو بیش اگر نون ریجسٹرڈ اور جو ایلین ساروں کو ڈھا جائے تو شاید اس سے کئی زیادہ افغان ریفیجیز پاکستان میں ہو یہ ان کی اخلاقی ذمہ داری ہے کہ وہ سپورٹ کریں کیونکہ یورپ اور امریکہ کی سیاست کی ڈائنیمکس بدل گئی ہے ڈانلڈ ٹرمپ کا جو الیکشن تھا انٹی ایمگرنٹس اسی طرح بریکزٹ ہمارے سامنے کلاسیک اگزامپل ہے پھر اسی طرح یورپ میں ابھی ریسنڈی ہالینڈ کا الیکشن ہوئے ہیں میں ابھی سکس بڑیسٹریل کانفرنس میں جب میں انٹیریل میں تھا ایلیگل ایمگرنٹس کے حوالے سے جب ترکی گیا استمبول تو وہاں پہ میرے ساتھ گریس ترکی باقی ممالک پینتیس ہزار پچاس ہزار پاکستانی ہیں ان کے لئے کچھ کریں تو لوگ اتنے لیول پر ایک کشتی یورپ کے کسی ملک میں مہاجرین کا کارائیویل ہو جائے تو ان کو وقتہ پڑ جاتا ہے لیکن ہم میگر ریسورسز کے باوجود دروازے کھلے ہوئے اور اب گلوبل کمیونٹی کی رسپونسیمیلٹی ہے کیونکہ آپ کو یہ باور کرانا ہے کہ میرے معاشرے میں جو ڈرگز جو اسلح کلچر اور جو مختلف طریقوں سے میری قوم اور میرے قوم کے باسیوں کو میرے سوشل فیبرک کو نقصان پہنچایا گیا اس کے باوجود ہم نے کبھی بھی اس چیز کو اس پیمانے میں نہیں تولا اور یہی پرائیم منسٹر صاحب کفیجن ہے کہ ہم نے ان کو عزت دے رہی ہے ہم نے ہم ایک ذمہ دار ریاست ہیں اور ایک ذمہ دار ریاست ہونے کے ناتے ہماری اخلاقی ذمہ داری ہے کہ ان کی تمام تر ضروریات کو پوری کیا جائے اور یہ ہمارے ایمانی تقاضی بھی ہے اب چالیس سال دوہزار انیس میں پورے ہوئے ہیں اور اس کو ہم نے سیلیبریٹ کرنا ہے ہم نے اکراؤس دی گلوگ ریجنز میں تھرو منسٹری آف فورن افیرز ہم نے دنیا کو بتانا ہے کہ ہماری اچیمنٹس کیا ہیں ہر ڈپلومیٹک میشن ہر کاؤنسلیڈ میں اس کو منایا جائے گا اور سب سے پہلے پرائیم منسٹر صاحب پاکستان میں یہاں پہ ایک گلوگل ایونٹ کریں گے اس کے حوالے سے جنو سے جنوہ سے بھی انویٹیشن ہے اس کے بارے میں چیف کمیشنر افغان ریفیجیز وہ آپ کو بتائیں گے پھر ہم نے پاکستانی قوم نے اس چیز کو ماسٹر کی ہے ہونا تو یہ چاہیے تک کہ ہمارے ماسٹر ٹرینرز ہوتے دنیا کی ایونیورسٹیز میں بتایا جاتا اگر یہ کسی اور ملک کا یہ خاصہ ہوتا وہ اس کو کیش کر رہے ہوتے ماضی میں کیوں نہیں کیش کیا گیا یہ میرے لئے بڑا لمیہ فکری ہے کہ اتنی بڑی انسانیت کی خدمت اتنا بڑا بوجھ اللہ معاف کرے مجھے بوجھ لیکن معاشی طور پر اس کے باوجود پاکستان کے اس کیس کو گلوبلی نہ پلیڈ کیا گیا نہ اس کو کہی ایک نولیج کیا گیا تو آج آپ کے سامنے ایک تو یہ چیز رکھنی تھی دوسری چیز جو کہ بہت ضروری ہے کیونکہ جون دوہزار انیس تک فاتا کا جو فائننس کے حوالے سے ذمہ داری اسے فران کی ہے یہ جو ہم کہتے ہیں تری پرسن فرم ڈیویزبل پول ایک سو دو ارب روپے ان کا طریقہ کار فاتا فارم فاتا جو مر جو گیا ہے اس کے لیے پیسے طریقہ کار کیا ہے کتنے دیئے کتنے نہیں دیئے یہ آپ کو بتانا بہت ضروری ہے اس میں سب سے پہلے ابھی تک نائنٹی فائیف پرسنٹ حالانکہ اس پہ این ایف سی ایوارڈ کا انتظار کیے بغیر نائنٹی فائیف پچانوے ارب روپے فنگ جاری کرنے کر دیئے گئے ہیں فرڈل گارمنٹ کی طرف سے اور سیفران نے ستر ارب روپے کے نامر بجٹ کے علاوہ بیتالیس ارب روپے کے خصوص